جی میں اس وقت بھدروہ کی فیمس ٹوریسٹ ڈسٹینیشن خلینی ٹاپ میں ہوں جو کی بھدروہ سے اٹھارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور سمر سیزن کم نینس ہو چکا ہے اور کافی جو ٹوریسٹ ہیں یہاں پہ خلینی میں آ جائے ہوئے ہیں اور ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں گھومنے آئے تھے اور بڑا میڈوز کے بیچ میں گرین لش دیودار کے ٹریز ہیں یہاں پہ بڑا اچھا اٹماسفیر یہاں کا ہے چلڈن پارک بھی یہاں پہ ہے اگلو ہٹ بھی یہاں پہ بدر اڈالر میتھارٹی نے ان کو بنایا ہوا ہے کنسٹرٹ کیا گیا ہے لیکن کچھ فیسلٹیز یہاں پہ لیک کرتی ہیں جن کی ضرورت ہے یہاں پہ الیٹرسٹی نہیں ہے پراپر دیکھا ہم نے کہ یہاں پہ درنگنگ وارڈر فیسلٹی یہاں پہ نہیں فونٹینز ہیں وہ ایسے ٹوٹے پڑے ہیں اور بھی کئی فیسلٹیز جو یہاں پہ ایک بیٹرس کے لئے ہونی چاہیے بہتر ڈنگ سے ساپ سفائی کا اس طریقے کا یہاں پہ نہیں ہے ایک اگلو ہٹ لاسٹ یا یہاں پہ گٹڑ ہوا تھا اس کو بھی انہوں نے ریکنسٹرٹ نہیں کیا اس کو بھی رپیر نہیں کیا ہے اور بھی کئی فیسلٹیز یہاں پہ ہونی چاہیتی وہ یہاں پہ نہیں ہے تو ہماری تو یہ مانگ ہے کہ آپ جس طریقے سے ٹوریسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں تو جو ہماری بھدر ڈیلیمیٹس آٹی ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے لوکل ایڈمیسٹریشن ہے اور یو ٹی پریشاسین ان کو چاہیے کی اپروپریٹ ایرانجمنٹ جو ہے ٹوریسٹ کو وام ویلکم کرے کیے جائیں اور یہاں پہ یہاں پہ ڈلپ کیا جائیں رپیر کیے جائیں جو بھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بنائے ہوئے میں چھوٹے چھوٹے سے ڈیو دیکھنے کے لیے وہ بھی شمبل کنڈیشن میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور بھی باقی جگہوں پہ بیٹھنے کا انظام تو ہے نہیں اور ساتھ میں آپ یہاں پہ میری بیک سائیڈ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ملوٹھی کا گاؤں نظر آ رہا ہے دگلی نظر آ رہا ہے گاجوٹ نظر آ رہا ہے درپڑا ہے ڈنڈا ہے چلی کے وہاں جو چلی علیج وہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ اور بٹولی یہاں سے نظر آ رہا ہے خلینی کے جتنے بھی ایڈجائننگ ایڈیاز کے جو ولیجز ہیں کتنا بیوٹی فل ہے جو یہ فٹائل یہاں پہ ہمیں فیلز دکھائی دے رہے ہیں بیج میں جس کے لیے یہ جو یہ جو بھالا کا علاقہ ہے یہ جو ملوٹھی کا علاقہ ہے دگلی کا علاقہ ہے یہ جانا جاتا ہے رائس کے لیے وہ ہمیں یہاں سے دکھائی دے رہے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک اس خلینی کو سیدھا ملوٹھی اور دگلی اور کے ساتھ چلی کے ساتھ جوڑنے کے لیے کوئی بھی روڈ کنیٹوٹی بنائی نہیں گئی ہے بلکہ ہم ابھی مادرن ایرا میں رہ رہے ہیں اور ابھی بھی روڈ کنیٹوٹی انہوں نے جوڑی نہیں ہے لوگ اگر یہاں پہ روڈ کنیٹوٹی ہو جاتی ہے خلینی کے وایا بھٹولی کے راستے اگر یہ یہاں پہ ملوٹھی کے لیے دگلی کے لیے روڈ کنیٹوٹی جاتی ہے تو ایک علاقہ جو ہے بھالا تحصیل جو ہے پوری بھالا تحصیل جو ہے کنیٹ ہو جائے گی اور یہ بھی ٹوریزم کا سکوپ ہے چلی میں ملوٹھی میں ڈگلی میں بھٹولی میں ڈنڈا میں بھی جو ہے ٹوریزم کا پوٹنشل ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ جو جو سٹیپ لینے کی ضرورت ہے بھدرڑا میں سارتی کو ٹوریزم ڈپارمنٹ کو لوگل کو اور دیکھیں اتنا ایریا اتنی پاپولیشن ہے اور ابھی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس ایریا کو کوئی بھلاک کا درجہ نہیں دیا گیا ہے بلکہ میں تو یہ مانگ کرتا ہوں کہ آپ ان کو ملوٹھی کے ایریا کو ڈگلی کے چلی کے بٹولی ڈنڈا درفڑا کے جو یہ علاقے ہیں ان کو ملا کے ہم نیا ایک بھلاک کریٹ کریے نیا بھلاک بن سکتا ہے تاکہ ان کی ڈیلیپمنٹ ہوگی اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھدرڑا کو آپ بھلا دیجئے اسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہمارے چنتہ بھالا کا علاقہ ہے اٹھخار کا علاقہ ہے اس کو اپگریڈ کریے تیسل اور بھلاک کا درجہ دیجئے اسی طریقے سے ان کو بھی اپگریڈ کریں بڑا ٹورزم کا ادھر بھی پٹنشل ہے ان ایکسپلور پلسز ہیں چلی کی دھگلی ملوٹھی وغیرہ کی ڈنڈا دربڑا کی ان کو بھی ایکسپلور ہونا چاہیے روڑ بہتر روڑ کنیٹوٹی یہاں پہ ہونی چاہیے بہتر الیکٹریسٹی ان کو پروائیڈ کی جائے بہتر طریقے سے ان کو وارٹر فیسلٹی یہاں پروائیڈ کی جائے بلاغ یہاں بننا چاہیے تو اور یہاں پہ تو اچھا ہے یہاں پہ ایڈماس پہ تو نیچرل یہاں پہ ہے کھلانی میں لیکن جو گورنمنٹ کو جو ایسارٹی کو یہاں پہ کر رہا ہے جو یہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں جو پگنی کرنے کے لئے یہاں پہ لوگ آتے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ اس طریقے سے جو ہے کوئی انیشیٹیو یہاں پہ لیا جا رہا ہے کوئی اس طریقے سے فسلٹی پروائیڈ نہیں کی جا رہی ہے یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں سٹنگ آرائیمنٹ یہاں پہ بہتر نہیں ہے یہ دیکھیں جہاں پہ میں پوینٹ میں کھڑا ہوں یہاں پہ اس کا جو اس کی جو بانڈری ہے جو اس کو کہتے ہیں جو سائیڈوں سے دیا ہے ٹوٹ گیا ہے یہ بھی ہے اور بھی وارڈر فسلٹی یہاں پہ ایمی لیول نہیں ہے فونٹینز کا بھی وہ برا حال ہو گیا ہے الیٹریسٹی نہیں ہے کم سے کم کچھ بہتر ڈن سے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تاکہ اوہ زیادہ وہ مزہ لیں کشمیر کے پیٹرن پہ کشمیر میں تو سب کچھ کر لیتے ہو آپ جب بھضروہ کی بات آتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں سائلنٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی اس بار سوار میں فسٹیبل آر نائز کیا جائے اور میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی میرے اس کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو چاہیے جمعو میں جمعو میں تو گرمی سے برا حال ہے دیش گرمی اتنی ہے باہر بھی لوگ آئیں بڑا اچھا ڈسٹینیشن ہے یہ کھلینی ٹاپ کی پدری بھی جائیں گلنڈا جائیں چھدرگرلا پاس پہ جائیں جائی میں جائیں اور ڈسٹینیشن ہے گاٹھا ریزارٹ ہے وہاں جائیں خلینی ٹاپ بھی آئے بڑا انجوائیبل یہاں پہ اٹماس سے بہت مزہ آتا ہے گرمین ڈیوزار کے بیجے بیٹھ کر بہت ہی انجوائی آپ کر سکتے ہیں